ایسا کچھ نہیں ہے یہ ساری پاور گیم ہے اگر آپ کا اس پیسہ ہے ہر رشتہ آپ کے ساتھ جڑنے کے لیے تیار ہوگا اگر آپ کا اس پیسہ نہیں ہے ہر رشتہ ٹوٹنے کے لیے تیار ہوگا آپ کی کوئی اہمیت میں ہوگی آپ کے آنے جانے سے فرق کوئی نہیں پڑے گا آپ کی کیا کامیابی آپ جتنی جلدی زندگی میں یہ ڈھونڈ لیں گے نا اتنی جلدی آپ کو مایوسی نہیں ہوگی ورنہ آپ کو جب دنیا کے تھپیڑے لگیں گے نا تو آپ کو بہت مسئلہ ہوگا بہت پرابلم ہوگی بہت آپ پڑیں گے بہت آپ جو ہے ناانصافی پر شور مچ رہیں گے بہت کم لوگ ہیں دنیا کے زندگی کے اندر کے جو قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور جو قیمت ادا کر جاتے ہیں دنیا ان کو مانتی ہے ان کو وہ مقام و مرتبہ دیتی ہے انہوں کو ونر کہتی ہے ان کو کامیاب کہتی ہے بسم الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ و برکاتہو میرا نام احمد اکھیل ہے آپ دیکھ رہے ہیں اپراپ ٹی ویژن ٹی وی جو لوگ جن لوگ کو یہ کلیریٹی نہیں ہے نا کہ کامیابی کیا ہے ان کو میں اپنا ذاتی واقعہ سناتا ہوں میں ویسے سناتا نہیں لیکن میں سنا دیتا ہوں انیس سو بانوے میں میری تنخواہ دھائی ہزار روپے تھی اور جو میرے ہونے والے سوسر تھے جو میرے چچا تھے اللہ تعالیٰ گری کے رحمت گری فوت ہو گئے وہ مجھے ملنے کے لیے میرے آفیس آئے خبریں اخبار کا آفیس تھا تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ آپ کو یہ تنخواہ کتی دیتے ہیں میں نے کہا دھائی ہزار روپے انہوں نے مجھے دیکھا اور اس کے بعد انہوں نے کہا یہ کام نہیں ہے میں نے کہا یہ تقریباً رپورٹرز کو بھی یہی دیتے ہیں سبڈیٹرز کو بھی یہی دیتے ہیں ہر شبے میں یہی تنخواہ ہے مور ارلیس تو اس کے بعد بیٹی کا جو باب ہوتا ہے وہ اپنی بیٹی کے لیے کوئی سوٹیبل میچ دیکھتا ہے کیونکہ زندگی پیسے کے بغیر نہیں گزرتی تو انہوں نے پھر ایک سوٹیبل میچ دے کے تو مجھے ریفیوز کر کے تو ان کے ساتھ جب شادی کر دی تو پھر مجھے احساس ہوا کہ سکسیس کیا ہے زندگی آپ کو کسی ایسی سٹیج پہ ایسا لیسن دیتی ہے کہ پھر آپ کو سمجھ آ جاتی ہے اور اس کے اس دن میں کوئی دس کلومیٹر واک کرتے ہوئے یہ سوچتا رہا کہ یہ پیسہ کیا چیز ہے ٹھیک ہے نا تو میرے جذبات کو بڑی ٹھےس پہنچی اس کے بعد مجھے احساس ہوا کہ کامیابی کیا چیز ہے پھر میں نے نہ دن دیکھا نہ رات کیونکہ مجھے رول آف دا گیم سمجھ لگ گئی یہ جنگل ہے یہ دنیا جو آپ کو سمجھ آتی ہے نا یہ جنگل ہے یہ آپ سمجھتے ہوں گے یہ بڑی honest ہے بچے ہوتے ہیں گھروں میں وہ سمجھتے ہیں کہ بڑا ایک رشتداری ہے بڑا ایک وہ ہے ایسا کچھ نہیں ہے یہ ساری پاور گیم ہے اگر آپ کا پیسہ ہے ہر رشتہ آپ کے ساتھ جنڈنے کے لیے تیار ہوگا اگر آپ کا پیسہ نہیں ہے ہر رشتہ ٹوٹنے کے لیے تیار ہوگا آپ کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی آپ کے آنے جانے سے فرق کوئی نہیں پڑے گا ٹھیک ہے نا جب شادی ہوتی ہے یا کوئی فنکشن ہوتا ہے تو بڑی بڑی گاڑیوں والوں کو انتظار کیا جاتا ہے کیونکہ اس سے ان کی عزت ہوتی ہے کہ یہ ہمارے رشتدار ہے بڑی بڑی گاڑیوں پہ آئے ہیں جو بچارے ٹانگے پہ آتے ہیں پرانی گاڑیوں پہ آتے ہیں ویسے آتے ہیں ٹیکشیوں پہ آتے ہیں وہ بس ایسا ہی جمع تفریق ہوتے ہیں یہ زندگی کی تلق حقیقت ہے میں اس طرح سے سوچتا نہیں ہوں لیکن میں آپ کو یہ انہوں نے پوچھا اس طرح سے تو میں نے آپ کو بتایا اب ہر مندے کی کامیابی کچھ اپنی ہے ایک ہاؤس وائف کی کامیابی ہے کہ اس کے بچے ایجوکیشن لے کے کوئی بڑی سی جاب اصل کر لیں ایک بزنسمن کی کامیابی ہے کہ اس کی اولاد جو ہے وہ اس سے بڑی ایمپائر کھڑی کرے وہ اس سے بڑا بزنس کرے وہ اس سے بڑا ٹرنوور ہو ہر ایک کی اپنی کامیابی ہے آپ کی کیا کامیابی ہے آپ جتنی جلدی زندگی میں یہ ڈھونڈ لیں گے نا اتنی جلدی آپ کو مایوسی نہیں ہوگی ورنہ آپ کو جب دنیا کے تپیڑے لگیں گے نا تو آپ کو بہت مسئلہ ہوگا بہت پرابلم ہوگی بہت آپ کڑیں گے بہت آپ جو ہے ناانصافی پر شور مچائیں گے لیکن کیونکہ آپ نے کامیابی کو پہچانا نہیں تھا اس لیے اب آپ اس خفت کو اس سیچویشن کو فیس کرنا آپ کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا تو لہٰذا جتنی جلدی آپ اپنی کامیابی کو خود تلاش کرنے بہتر ہے عرستو کے پاس ایک لڑکا آیا اور اس نے کہا کہ میں زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں مجھے آپ بتائیے عرستو نے کہا کہ صبح آپ آئیے گا صبح عرستو کے پاس وہ لڑکا آ گیا عرستو لے کے اس کو گیا وہاں پہ ایک طلاب تھا اس میں عرستو اتر گیا اور جب یہاں تک پانی آ گیا تو اس نے اس لڑکے کہ آجو بیٹا آپ بھی میں نے ساتھ آجو وہ لڑکا بھی آگے کھڑا ہو گیا یہاں تک پانی ہو گیا عرستو نے اس لڑکے کو اوپر سے دونوں ہتوں سے پکڑا اور خوب دبا کے نیچے ڈبو دیا پانی میں جب لڑکے کی جان نکلنے لگی اس نے حمد کر کے عرستو کو ہٹایا اور باہر اٹھا اور اس نے کہا آپ تو مجھے مارنے لگے تھے تو عرستو نے کہا کہ میں نے آپ کو سکھانا تھا کہ زندگی کیا ہے زندگی یہ ہے جب آپ کو اپنی زندگی میں کوئی مقام و مرتبہ حصل کرنے کے لیے آپ ڈیسپرینٹ نہیں ہوں گے جب آپ حتمی طور پر اس کا فیصلہ نہیں کریں گے یا حتمی طور پر کوشش نہیں کریں گے یا ہارڈ اٹیمٹ نہیں کریں گے آپ کو وہ چیز ملے گی نہیں اتنی آسانی سے نہ پیسہ ملتا ہے نہ مقام و مرتبہ ملتا ہے نہ سٹیٹس ملتا ہے نہ کچھ ملتا ہے اس کے لیے آپ کو پرائیس پی کرنی پڑتی ہے بہت کم لوگ ہیں دنیا کے زندگی کے اندر جو قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور جو قیمت ادا کر جاتے ہیں دنیا ان کو مانتی ہے ان کو وہ مقام و مرتبہ دیتی ہے انہوں کو وینر کہتی ہے ان کو کامیاب کہتی ہے ان کو کہتی ہے کہ آپ نے دنیا کو منوا لیا ہے تو برحال یہ اپنی اپنی دیفینیشن ہے کامیابی کی کیونکہ ہمارے ہاں اس طرح کا محول نہیں ہے گورا جو انگریز ہے وہ 18 سال کے بچے کو کہتا ہے کہ اب آپ انڈیپینڈنٹ ہو اب آپ نے زندگی میں خود اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے اور وہ گھر سے یا تو نکل جاتا ہے یا گھر میں کنٹریبیوٹ کرنا شروع کرتا ہے زیادہ وہاں نکل جاتے ہیں وہ پھر ازاد ہو جاتے ہیں پھر انہیں زندگی کی تلق حقیقتوں کا بدل آتا ہے ہمارے ہاں اببا کیونکہ پیسہ دے رہا ہوتا ہے تو پچیس پچیس تیس تیس سال تک ہنیمون پیریڈی چلتا رہتا ہے اور جب وہ عملی لائف میں آتا ہے تو اسے سمجھ جاتی ہے کہ وہ تو اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس معاشرے کے ساتھ کمپیٹ کر سکے کیونکہ it's a competitive world آپ کبھی بھی اس کو حلکہ نہ لیجے گا کبھی بھی اس دنیا کو کبھی یہ نہ سمجھے گا کہ حلوہ ہے آپ کے لیے آپ کا والد کا پیسہ ہوگا اور وہ ختم ہو جائے گا وہ ہمیشہ نہیں رہے گا جب آپ اپنے لیے خود کمائیں گے خود ریسورچز کٹھے کریں گے خود آپ اوپر اٹھیں گے تو وہ آپ کی کامیابی ہوگی اس وقت آپ کو میری یہ باتیں ریالائز ہوں گی اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ اہاں اصل میں کامیابی کس کو کہتے ہیں پرابٹوین ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ ٹی وی دیکھنے کا بہت شکریہ